جے مسیح کی دوستو میں آسا کرتا ہوں اب بہت اچھے ہوں گے اور اس وقت میں یہاں پہ کھڑا ہوں یہ کرنٹا کا ہمپی میں ہوں میں یہاں پر ایک خوبصورت جگہ ہے جو دنیا کے سب سے سندر جگہوں میں سے پایا جاتا ہے آپ لوگوں نے اس کے بارے میں جرور سنا ہوگا لیکن میں یہاں پر سچات یہاں پر ہوں مجھے بہت ہی آنند لگ رہا ہے اور مجھے خوش سے میں پھولانی سماروں کی پربو کی اتنے خوبصورت دنیا جو بنائی ہے میرے دوستو یہاں پر آفاری ہاری کھیتوں کو دیکھ رہے ہیں جس پرکار سے جب دھن کا پودھا کو لگایا گیا تھا فرسٹ میں تب وہ پودھا جو ہے اس کا بیج جو ہے سڑ گیا مر گیا اس کے بعد یہ خوبصورت پودھا یہاں سے نکل گیا ہے اب یہ دھن بلکل ابھی پکڑنے پر ہے دھن تیار ہو رہا ہے اور جب دھن تیار ہو جائے گے تو پھر بہت سارے لوگوں کو بلائے جائے گے اس کو کاٹنے کیلئے وہ لوگ کاٹیں گے پھر اس کو گھر میں لے جا کر میشیں گے پھر اس کے بعد میں آپ لوگ جانتے ہیں اس کا کیا کیا جاتا ہے کاٹنے کے بعد میشتے ہیں میشنے کے بعد پھر اس کو کھلیہان میں جمع کرتے ہیں جمع کرنے کے بعد اس کی بھوسی اڑائی جاتی ہے اچھے جو دانہ ہوتا ہے اس کو لوگ کھتے بھندار میں جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کھانے کے لیے پیوج نہ جاتا ہے جو اچھا بھنداری پان ہوٹا ہے اسے وہ بچا کر رکھتا ہے تاکہ اور اس کو لگائے جائے اور آگلے سال کے لیے ایک اچھا بیج کو تیار کرنے پاس اسی طرح سے پربو کہتا ہے کہ دیکھو دنیا میں جو ہے پربو کا وچھن کے لیے لوگ تیار ہیں اور کہتا ہے کہ کھیت کے سوامی سے دعا کرو کہ وہ اور سواکوں کو بھیج دی تاکہ ہم دھان کو کٹ پائیں اور تاکہ اس کو جمع کرنے پائیں سو پربو یہ سمسی ایک دن آنے والا ہے اس دنیا کو جس پرکار سے دھان کٹا جاتا ہے پھر میشا جاتا ہے پھر بھوسی کو اور دانے کو الگ کیا جاتا ہے اسی پرکار سے دھارمیوں اور پاپیوں کا بھی الگ کیا جائے گا اور جو سچے اور اچھے مسیح لوگ ہوں گے جو پویترت جیون بیتائے ہیں وہ لوگ پرمیشور کے راجی میں جائیں گے دوستو میں یہی بتانا چاہتا تھا آپ کو اس خوبصورت جگہ سے کہ آپ کو بھی پتا لگے کہ اتنے خوبصورت جگہ جو ہے جو پربو نے بنایا ہے اور اس سے بڑی بات کہ پرمیشور نے ہمیں بنایا ہے اس دنیا سے بھی زیادہ خوبصورت سو تھینکیو پربو آپ سب کو آسست دے شیمت سکھی